پھر ایک دفعہ آخری کال یہ آخری کال پتہ نہیں کتنی دفعہ آخری آخری کہیں گے یہ ریڈ لائن ہے یہ آخری کال ہے یہ آخری لانگ مارچ ہے یہ آخری احتجاج ہے اب ہر کو ایک کو نکلنا ہوگا ہر ایک نکلے گا اب میں دیکھ رہا ہوں اب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی ان کو پارٹی سے میں نہیں رہیں گے اور ہر احتجاج اور ہر کال کے بعد ایک نئی طریقہ اعلان کر دیا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک تاریخ ہے اور مسئلہ تو پارٹی پر قبضے کا ہے لڑائی ہے بہن اور بھابی کی ایک اجلاس لاہور میں زمان پارک میں ہو رہے ہیں دوسرے اس کے مقابلے میں اجلاس پشاور میں ہو رہے ہیں اور پشاور میں اجلاس جو بشرا بی بی کر رہی ہیں ان کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کچھ پتا اور بھی ہونا چاہیے یہ اکاڑے سے ان کا تعلق ہے یہ کوئے کے وٹو ہیں اور یہ پہلے ان کے اباؤ اجزاج دو تھے وہ موہشی چوری میں نام رکھتے تھے پھر ان محترمہ کی شادی ایک سرکاری افسر سے ہو گئی وہ سرکاری افسر کی سودے بازی جو تھی گھر میں بیٹھ کر اپنے خاون کے نام پر وہ یہ کرتی تھی اس کے بعد دوسرے جو شوہر تھے وہ بھی شوبدہ بازی اور ڈرامے بازی میں بانی پی ٹی ای کا تو دنیا میں نام ہے انہوں نے پھر ان کے بہاب پر گھر میں بیٹھ کے کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں کبھی ہار کبھی پورا توشہ خانہ کھا جانا کبھی پلوٹ تو یہ سارے اپنے اس شوہر کے اختیارات کا نجائز استعمال دونوں شوہروں کا کرنے کی مہارت رکھتی ہیں اب پھر انہیں یہ پشاور میں جا کر کے پی کے کی حکومت پر اپنا قبضہ چاہتی ہیں اور ایک لڑائی اس وقت چل رہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی ڈیلنگز کمیشن اور اس طرح کے معاملات میں وہ مہارت رکھتی ہیں اور کے پی کے میں وہ تمام ٹھیکے دار ہوں یا اس طرح کے جو دو نمبریاں اس کو ڈیل کریں گی بھاکی رہی بات آخری کال اور یہ آخر بس اس کے بعد جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ صرف باتیں ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں پارٹی بھی پوری آن بورڈ نہیں پارٹی خود اتجاج کر رہی ہے اس کے سینئر لوگ جو ہیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جن کو کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ کوئی اور ہیں تو اسی طرح اس احتجاج کی وجہ کیا ہے وجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ بھی کسی عام آدمی کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے غریب کی روٹی سستی کرنی ہے بجلی کا بیل کم کرنا ہے یا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے نہیں مسئلہ کیا ہے پارٹی پر قبضے کا مسئلہ ہے ہے کے پی کے حکومت پر اپنا روب اور اس پر کنٹرول رکھنے کا مسئلہ صرف پارٹی کے اندر کی جو رفٹ ہے اور ہر کال کے بعد اور ہر احتجاج کے بعد عمران خان کی رہائی وہ رہائی سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں ممکن کہ اس طرح ریاست کو بلیک میل کر کے ریاست پر چڑھائی کر کے آپ کسی قسم کی معافی لے لیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی احتجاج ہے جو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں معافی دو اور یہ پہلا ایسا سیاسی احتجاج اور لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا جس میں مقصد کیا ہے کہ ہم نے پاؤں پڑھنا ہے ہمیں پاؤں پکڑواؤ ہم سے معافی ہمیں دو ہمارے بڑوے بھی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے ہمیں اس طفح چھوڑ دو ہمیں پھر کندوں پہ بٹھاؤ اور وزیراعظم ہاؤس پچھا دو لیکن اب پاکستان میں ادارے یہ کام نہیں کرتے پاکستان میں ادارے کلیر ہیں اور پاکستان میں یہ بھی جو سیاسی استحقام ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے بڑی کاؤسٹ پے کی ہے ایز ای پولٹیکل پارٹی نون لیگ اور ہمارے اتحادیوں نے بہت بڑا پولٹیکل کیپیٹل اس پہ لگایا ہے کئی ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو کہ پاپولر فیصلے نہیں تھے آئی ایم ایف کی ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے باقی اداروں نے بھی اور جو سہولت کاری تھی وہ جب سے ختم ہوئی اداروں سے وہ good to see you یا ساکر نصار جیسے ہوں یا دوسرے اداروں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جب سے ہٹے ہیں اپنے عدو سے تو یہ بالکل یتیم ہو گئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا نہ کوئی سیاسی تحریک ان کی کامیاب ہوتی ہے اور نہ ان سے کوئی اور مسئلہ حل ہو رہے تو اس طفعہ بھی یہ احتجاج یہ اسی اس کا رزلٹ آئے گا جو پہلے آتا رہے حکومت کی توجہ پاکستان میں سیاسی استحقام پر ہے حکومت کی توجہ اس لیے سیاسی استحقام پر ہے کہ اس سے معاشی استحقام آیا ہے اسی سے پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف کے دور کے بعد پھر اسے سنگل ڈیجٹ میں منگائی ہے سات پرسنٹ پہ ہے جو چالیس پرسنٹ پہ تھی پاکستان میں آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے پاکستان میں ایس سی او کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی بہتری کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی سٹاک ایک چینج اس وقت سب سے دنیا کی بہترین سٹاک ایک چینج بنی ہوئی ہے پاکستان میں روپیات تکڑا ہوا ہے پاکستان میں دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہم سے بات چیت کر کے کاروبار اور تجارت کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کا فوکس تحشت گردی کی جنگ ہے حکومت کا فوکس پاکستان کی معیشت ہے تو یہ معاملات پر ہم ہر ایک سے بات کر رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی ذمہ داری کے پی کے کی حکومت کی ہے اور کے پی کے کا وزیراعلا اگر اس کے دانت دکھانے کی اور ہے کھانے کی اور ہے ڈرامے کچھ اور کرے گا کرتا کچھ اور ہے اپنی نوکری پکی کرتا ہے میشہ بیسے ہے اس طرح کا اور بالکل اپنے لیڈر پر گیا ہے کال آف ہیل میں بڑا تضاد ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور دوسرے بچوں کو بروا دیتے ہیں دوسروں کے لوگوں کو آج وہ پرچے بگت رہے ہیں اور جتنے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کے اپنے رہنموں تو یہ ساری چیزیں جس طرح دکھائی جاری ہیں اس طرح نہیں ہیں اور حکومت نے بھی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں کسی قسم کی ایسی شرارت جس میں پاکستان میں سیاسی استقام خراب ہو اور معاشی استقام کو نقصان پہنچے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس معافی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بعد ہی ملے گی معافی ایسے نہیں دی جا سکتی کہ آپ بغاوت کریں آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں اور جب دل چاہے آپ پاؤں پڑ جائیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ احتجاج جسے یہ کہتے ہیں کہ آخری کال ہے آخری کیل ثابت ہوگا ان کے سیاسی کفن میں اور یہ جو باقے ڈرامے بازی ہے یہ پہلے بھی کرتے ہیں اور یہ ساری ڈرامے بازی کا مین وجہ ایک بہن اور بھابی کے اندر جو قبضہ ہے کرنا اپنے کے پی کے پی حکومت پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی پر قبضہ ہے اس کے لئے کیا جا رہا ہے آخری کال یہ آخری کال پتہ نہیں کتنی دفعہ آخری 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 کہیں گے یہ ریڈ لائن ہے یہ آخری کال ہے یہ آخری لانگ مارچ ہے یہ آخری احتجاج ہے اب ہر کو ایک کو نکلنا ہوگا ہر ایک نکلے گا اب میں دیکھ رہا ہوں اب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی ان کو پارٹی سے میں نہیں رہیں گے اور ہر احتجاج اور ہر کال کے بعد ایک نئی طریقہ اعلان کر دیا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک تاریخ ہے اور مسئلہ تو پارٹی پر قبضے کا ہے لڑائی ہے بہن اور بھابی کی ایک اجلاس لاہور میں زمان پارک میں ہو رہے ہیں دوسرے اس کے مقابلے میں اجلاس پشاور میں ہو رہے ہیں اور پشاور میں اجلاس جو بشرا بی بی کر رہی ہیں ان کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کچھ پتا اور بھی ہونا چاہیے یہ اکاڑے سے ان کا تعلق ہے یہ کوئے کے وٹو ہیں اور یہ پہلے ان کے اباؤ جزاج دو تھے وہ محشی چوری میں نام رکھتے تھے پھر ان محترمہ کی شادی ایک سرکاری افسر سے ہو گئی وہ سرکاری افسر کی سودے بازی جو تھی گھر میں بیٹھ کر اپنے خاون کے نام پر وہ یہ کرتی تھی اس کے بعد دوسرے جو شوہر تھے وہ بھی شوبدہ بازی اور ڈرامے بازی میں بانی پی ٹی آئی کا تو دنیا میں نام ہے انہوں نے پھر ان کے بحاظ پر گھر میں بیٹھ کے کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں کبھی ہار کبھی پورا توشہ خانہ کھا جانا کبھی پلوٹ تو یہ سارے اپنے اس شوہر کے اختیارات کا نجائز استعمال دونوں شوہروں کا کرنے کی مہارت رکھتی ہیں اب پھر انہیں یہ پشاور میں جا کر پی کے اپنا قبضہ چاہتی ہیں اور ایک لڑائی اس وقت چل رہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی ڈیلنگز کمیشن اور اس طرح کے معاملات میں وہ مہارت رکھتی ہیں اور کہ پی کے میں وہ تمام ٹھیکے دار ہوں یا اس طرح کے جو دو نمبریاں ہیں اس کو ڈیل کریں گی بھاکی رہی بات آخری کال اور یہ آخر بس اس کے بعد جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ صرف باتیں ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں پارٹی بھی پوری آن بورڈ نہیں پارٹی خود اتجاج کر رہی ہے اس کے سینئر لوگ جو ہیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جن کو کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ کوئی اور ہیں تو اسی طرح اس احتجاج کی وجہ کیا ہے وجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ بھی کسی عام آدمی کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے غریب کی روٹی سستی کرنا ہے بجلی کا بیل کم کرنا ہے یا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان میں دہشتگردی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے نہیں مسئلہ کیا ہے پارٹی پر قبضے کا مسئلہ ہے ہے کے پی کے حکومت پہ اپنا روب اور اس پہ کنٹرول رکھنے کا مسئلہ صرف پارٹی کے اندر کی جو رفٹ ہے اور ہر کال کے بعد اور ہر احتجاج کے بعد عمران خان کی رہائی وہ رہائی سے بہت دور چلے جاتے اور یہ نہیں ممکن کہ اس طرح ریاست کو بلیک میل کر کے ریاست پر چڑھائی کر کے آپ کسی قسم کی معافی لے لیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی احتجاج ہے جو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں معافی دو اور یہ پہلا ایسا سیاسی احتجاج اور لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا جس میں مقصد کیا ہے کہ ہم نے پاؤں پڑھنا ہے ہمیں پاؤں پکڑواؤ ہم سے معافی ہمیں دو ہمارے بڑھوے بھی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے ہمیں اس طفح چھوڑ دو ہمیں پھر کندوں پہ بٹھاؤ اور وزیراعظم ہاؤس پچھا دو لیکن اب پاکستان میں ادارے یہ کام نہیں کرتے پاکستان میں ادارے کلیر ہیں اور پاکستان میں یہ بھی جو سیاسی استحقام ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے بڑی کاؤسٹ پے کی ہے ایز ای پولٹیکل پارٹی نون لیگ اور ہمارے اتحادیوں نے بہت بڑا پولٹیکل کیپیٹل اس پہ لگایا ہے کئی ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو کہ پاپولر فیصلے نہیں تھے آئی ایم ایف کی ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے باقی داروں نے بھی اور جو سہولتکاری تھی وہ جب سے ختم ہوئی اداروں سے وہ good to see you یا ساکر نصار جیسے ہوں یا دوسرے اداروں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جب سے ہٹے ہیں اپنے عدو سے تو یہ بالکل یتیم ہو گئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا نہ کوئی سیاسی تحریک ان کی کامیاب ہوتی ہے اور نہ ان سے کوئی اور مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس طفعہ بھی یہ احتجاج یہ اسی اس کا رزلٹ آئے گا جو پہلے آتا رہا ہے حکومت کی توجہ پاکستان میں سیاسی استحقام پر ہے حکومت کی توجہ اس لیے سیاسی استحقام پر ہے کہ اس سے معاشی استحقام آیا ہے اسی سے پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف کے دور کے بعد پھر اسے سنگل ڈیجٹ میں منگائی ہے سات پرسنٹ پہ ہے جو چالیس پرسنٹ پہ تھی پاکستان میں آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے پاکستان میں ایسی او کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی بہتری کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی سٹراک ایک چینج اس وقت سب سے دنیا کی بہترین سٹراک ایک چینج بنی ہوئی ہے پاکستان میں روپیات تکڑا ہوا ہے پاکستان میں دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہم سے بات چیت کر کے کاروبار اور تجارت کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کا فوکس تحشت گردی کی جنگ ہے حکومت کا فوکس پاکستان کی معیشت ہے تو یہ معاملات پر ہم ہر ایک سے بات کر رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی ذمہ داری کے پی کے کی حکومت کی ہے اور کے پی کے کا وزیراعلا اگر اس کے دانت دکھانے کی اور ہے کھانے کی اور ہے ڈرامے کچھ اور کرے گا کرتا کچھ اور ہے اپنی نوکری پکی کرتا ہے ہمیشہ بیسے ہے اس طرح کا اور بالکل اپنے لیڈر پر گیا ہے کال آف ہیل میں بڑا تضاد ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور دوسرے بچوں کو بروا دیتے ہیں دوسروں کے لوگوں کو آج وہ پرچے بگت رہے ہیں اور جتنے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کے اپنے رہنموں تو یہ ساری چیزیں جس طرح دکھائی جاری ہیں اس طرح نہیں ہیں اور حکومت نے بھی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں کسی قسم کی ایسی شرارت جس میں پاکستان میں سیاسی استقام خراب ہو اور معاشی استقام کو نقصان پہنچے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس معافی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بعد ہی ملے گی معافی ایسے نہیں دی جا سکتی کہ آپ بغاوت کریں آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں اور جب دل جائے آپ پاؤں پڑ جائیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ احتجاج جسے یہ کہتے ہیں کہ آخری کال ہے یہ ایک آخری کیل ثابت ہوگا ان کے سیاسی کفن میں اور یہ جو باقے ڈرامے بازی ہے یہ پہلے بھی کرتے ہیں اور یہ ساری ڈرامے بازی کا مین وجہ ایک بہن اور بھابی کے اندر جو قبضہ ہے کرنا اپنے کے پی کے پی حکومت پر اور اس کے ساتھ جو پارٹی پر قبضہ ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی